اور وہیں قیدارنات میں چل رہا ہے پناہ نرمال کاری کا جائزہ لینے سی ام تریوین سنگھ راوت قیدار دھام پہنچے یہاں انہوں نے قریب ایک گھنٹے نرمال کاریوں کا جائزہ لیا سی ام نے سب سے پہلے پہاڑی شیلی میں بن رہے بھونوں کی پرگتی کا معاینہ کیا اور اس کے بعد سی ام سروسطی اور منداخنی ندی کنارے بن رہے گھاٹو کنے رکشڑ کرنے پہنچے اس زوران انہوں نے مزدوروں اور کرمچاریوں سے بات بھی کی ہے سی ام نے دعویٰ کیا ہے کہ چھ مہینوں کے اندر قیدار پوری میں وکاس دکھنے لگے گا سی ام تریوین سنگھ راوت نے ادھیکاریوں کو وقت پر کارے پورا کرنے اور مزدوروں کی تکلیف دور کرنے کے نردیش بھی دیا ہے اور اسی قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمالاتا روہیت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں روہیت آپ سے آنا چاہوں گا افسروں کو کچھ ضروری دشا نردیش دیئے گئے ہیں وہ دشا نردیش کون کون سے ہے جیسے کہ آج پرزیس کے سی ام تریوین سنگھ راوت کی دارتہ ہم پہنچے ہیں انہوں نے یہاں پر جو پندر نرمان کام چل رہے ہیں ان کا جائزہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب بات بند ہونے کے اوثر پر پرزاہ مندری نردن موضی یہاں پہنچے تو انہوں نے بکاس کارے کی دن نیو رکھی تھی تو اس کا سمیہ سمیہ پر سی ام تریوین سنگھ راوت اور مکہ سکتیب اتبال گمار جائزہ لے رہے ہیں آج بھی سی ام کے ساتھ سکتیب یہاں پر پہنچے اور انہوں نے ہیلی پیٹس سے قیدانہ دھام تک پیدل مارک پیدل چلتے ہوئے جو پندر نرمان کاریاں ہیں ان کا جائزہ لیا ساتھ ہی انہوں نے آدھکاریوں کی یہاں پر پیٹھا کیلی انہوں نے صاحب طرف کا کہ جو مزدور یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو سنسازوں کی کوئی کمی نہیں ہونے چاہئے اس کے علاوہ تکنی کی اگر کوئی کمی آتی ہے یہاں پر جی سی بھی اور جو مسینہ ہیں وہاں بھی مانگوا دی جائیں اس کے ساتھ ہی جو گرم کپڑوں کے انہوں نے بات کی ہے ادھک ساتھ ہی گرم کپڑیں یہاں مانگوا دی جائیں جو مزدور یہاں پر جوٹے ہوئے ہیں راست کے سامنے بھی یہاں پر مزدور جو کام کر رہے تھا ان کے سامنشاؤں کا سمجھان کرنے کے لئے انہیں ادھکاری کو انہوں نے ادھکاری کو انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے سولہ سٹھ کا جو راستہ ہے وہ چھوڑا کرنے کے لئے کہا چونکہ کافی دور سے دھام ہے بہت دکھائی دی ای آتیر کو تو ایسے انہوں نے ادھکاری کو دیئے گئے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا جونے کے لئے اور تمام جانکاریاں دینے کے لئے